انتظامیہ نے بسوں کے روٹ کی منظوری کے بعد لاہور قصور روڈ پر چلنے والی ویگنیں اور منی بسیں بند کر دی تھی جس کے خلاف چونگی عمر صدو پر ویگنوں اور منی بسوں کے مالکان، ڈرائیور اور کنڈیکٹرز نے شدید احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلوک کر دی مظاہرے کی وجہ سے میٹرک کے طلبہ بروقت اپنے امتحانی مراکز میں نہ پہنچ سکے اور ان کا انگریزی کا پرچہ رہ گیا جس پر وہ بھی احتجاج میں شامل ہو گئے ٹرانسپورٹ مالکان، ڈرائیورز، طلبہ اور شہریوں کا یہ حجوم اس قدر بے قابو ہو گیا کہ پولیس کو شیلنگ کے باوجود پیچھے ہٹنا پڑا مظاہرین نے بڑے اتمنان کے ساتھ متحد گاڑیوں کے شیشے توڑے اور پھر چھے بسوں کو آگ لگا دی اس دوران پولیس دور کھڑی رہی اور اس نے مداخلت نہیں کی فائر برگیٹ کی گاڑیوں نے بھی اس وقت مداخلت گوارہ کی جب بسیں جل کر تباہ ہو چکی تھی سٹی فورٹی ٹو کو ملنے والی خصوصی فوٹیج سے پتا چلتا ہے کہ مظاہرین نے پورے اتمنان کے ساتھ پہلے بسوں کے شیشے توڑے اس کے بعد ایک بس کے اندر اکبی نشستوں پر آگ لگائی گئی دوسری بس کے سامنے والے حصے کو نظر آتش کر دیا گیا جبکہ ایک اور بس کے نیچے آگ لگائی گئی کچھ ہی دیر بعد تمام بسیں آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور فضاء میں ہر طرف دھوان ہی دھوان نظر آ رہا تھا اس موقع پر اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو بسوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ویگنوں کے روٹ بھی بحال کرنے ہوں گے تاکہ مسافروں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی میں جب گل سے آیا ہوں باہر آیا ہوں تو دیکھا ہے کوئی آنسو گیس چل رہی تھی لوگ ہنگامہ کر رہے تھے گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی اور یہاں بہت ہفرہ دفری کا عالم تھا تو پھلکل ایسے لوگ چیگ چلا رہے تھے پولیس والے لاتھی چارج کر رہے تھے لوگ جو وہاں میں پتھراؤں کر رہی تھی اس میں سٹوڈنٹ بھی تھے کچھ گاڑیوں کے منی ویگنوں کے ڈرائیور کنیکٹر بھی تھے یہ سارا مین مسئلہ آج میٹر کا پہلا پیپر تھا جو سٹوڈنٹ کو جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں تھی منی ویگنیں بند کی ہوئی ہیں رکشے بند کی ہوئے ہیں آٹو رکشے بند کی ہوئے ہیں اور جس کی ویسے یہ گورنمنٹ نے اپنی ویگن بسے چلا رکھی ہیں جو جو کہ نہ کافی ہیں بلکل چند بسے ہیں جس پہ جو مسافر بلکل سفر نہیں کل سکتے ان کا قرائب بھی اتنا بڑھا دی گیا ہے کہ جو کہ گریب آدمی فورٹ نہیں کل سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ گر سے بیس روپر لے کر نکلتا ہے اس کا آنے جانے کا قرائب نہیں ہوتا مظاہرے کے فورن بعد ڈی سیو لاہور سجاد احمد بھٹا موقع پر پہنچ گئے ان کا کہنا ہے کہ ایک خاص نیجی کمپنی کی بسوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پولیس اور انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے لیکن وہ باز نہ آئے اس سارے واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائی ہوگی جبکہ دوسری طرف طلبہ اپنی جگہ شکوا کناہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے جھگڑے میں وہ انگریزی کا اہم ترین پرچہ دینے سے محروم رہ گئے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کا پیپر دوبارہ لیا جائے پولیس آرینے پہلو سٹوڈنٹو مارے ہیں پھر پول سٹوڈنٹ نے پولیس سے اپنا کی تا پیہ ہی تھی انہوں نے کہا رہے کہ پلملی بس آرینہوں نے تنسی سے مارے لیا جی کریاز زیادہ ہیں انہوں نے بیان نہیں دیتا انہوں نے چاہ رہے ہیں انہوں نے ہمتی آاندے پیپر سی انہوں نے بیان نہیں دیتا انہوں نے ایہ سبح دا واقعہ تھے انہوں نے سر پار دی یہ لوگوں نے بڑے اندے سر پار دی سٹوڈنٹ جا رہے تھے تو وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بسوں پر اس کے اوپر نہیں چڑھنے دیا تو انہوں نے ادھر بسے بند کر دی تو جو سٹوڈنٹ آ رہے تھے انہوں نے پھر پکڑا اور بسوں کے ڈرائیور کو نیچے اتارا اور بسوں پر ہیٹے مارنی شروع کی شیشے توڑ دیئے اور کچھ لوگ بھی آئے انہوں نے ہیٹے پکڑی اور تیل پھینکا باس کو آگے لگا دی تو ادھر سیڈی ٹریفک والے آئے انہوں نے پھر ان کو مارا لاتھی اور وہ ادھر باغ رہے ہیں بہت سے آدم ادھر جمع ہوگی لوگ بہت سے زمع ہوئے تو انہوں نے پھر یہ مظاہرہ دیکھا پولس نے لاتھی جا جگی تو اس کے مظاہرے میں بہت سے زہمی ہوئے لوگ ویگن مالکان کو اپنی جگہ گلا ہے کہ حکومت روٹ بند کر کے ان کو روزگار سے محروم کر رہی ہے جبکہ شہری شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ لوکل ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث انہیں سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس اہم مسئلے کے حل کے لیے فوری اور موثر اقدامات کرنے ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی سیٹی فورٹی ٹو